ملک میں ہونے والے تمام تیارہ حادثوں کی ریپورٹس پبلک ہوں گی حکومت کا بڑا فیصلہ وزیر آزم کی فضائی سفر محفوظ بنانے کے لیے اصلاحاتی عمل تیز کرنے کی ہدایت عمران خان کی زیرہ صدارہ تاہم شلاص کراچی تیارہ حادثے کے ابتتائی تحقیقاتی ریپورٹ پیش سانہ پر تفصیلی بریفنگ جن کے پیارے جام بحق ہوئے انہیں وجوہات جاننے کا حق ہے ماضی میں کسی فضائی حادثے کی ریپورٹ پبلک کیوں نہیں کی گئے وزیر آزم سیویل ایوییشن حکام پر برہم ریپورٹس سامنے آئیں گی تو آئندہ کے لیے مؤثر اقدامات ہو سکیں گے عمران خان وزیر آزم سیویل ایویشن ریپورٹ 22 جون 2020 کو انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اور عوام کے سامنے رکھتی جائے گی نہ کسی کو بچانے کی نہ کسی کو پسانے کی اس میں کوئی کنفیزن ہونی ہی نہیں چاہیے تیارہ حادثے کی تحقیقات مکمل شفاف کوئی غفلت یا مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی 22 جون کو ریپورٹ پارلیمنٹ اور عوام کے سامنے رکھ دیں گے وزیر حوابازی کی پریس کانفرنس متاسع امارتوں کے مالکان کو معاوضہ دینے کا بھی اعلان کراچی میں تباہ ہونے والے تیارے کا کاؤکپٹ وائٹس ریکارڈر اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر موصول ہونے کی تسبیق دو سے تین روز میں دونوں کو فرانس میں ڈیکوٹ کیا جائے گا تیارہ ساس کمپنی ائر بس کا تھی کراچی تیارہ حادثہ ایک اور لاش کی شناخت ستاون سالہ خاتون کی میت بیٹے کے حوالے دیگر مسافروں کی شناخت کے لیے ڈی این اے رپورٹ کا انتظار ہر گزرتا لمحہ لواہقین کے سبر کا امتحان گھوٹ نے سیویل ایوییشن اور دیگر حکام کو نوٹس چاری کر دیے تیاروں کو مختوش حالت میں اڑانا لوگوں کی جان سے کھیلنا ہے شریف خاندان ماضی میں شگر مافیا کی سرپرستی کرتا تھا شاہد خاقان عباسی نے سلمان شہباز کو سبسیڈی کے لیے سہولتیں دیں تمام تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے آنے والے دنوں میں چینی انکوائری رپورٹ پر عملی اقدامات نظر آئیں گے شبلی فراز کی پریس کانفرنس کرونا پر مراد علی شاہ کی حکمت عملی مودی کی سٹرائٹیجی قرار آج فرشتوں کی جو حکومت ہے اس میں کیسے اسی روپے کلو چینی مل رہے ہیں کرپن روپے کہاں جب ہم سبسیڈی دے رہے تھے اور اسی روپے کہاں میں سمجھتا ہوں عوام اس بات کا فیصلہ کرے گی اپنی ناہلی اور دیگر چیزوں کو چھپانے کے لیے اور ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا اور جس چیف منسٹر کے لیے سب کچھ لکھا گیا اس کا نام تک نہیں لے رہے جس پرائم منسٹر نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ان کا کہیں ذکر نہیں ہے چینی برامت کی اجازت دینے پر وسیر آسم سے انکوائری کی جائے پہکی کاتے ریپورٹ میں امراند خان کو بچانے کی کوشش کی گئی سن میں کسی ایک بزنسمن یا کسی ایک مل کو سب سیڈی نہیں دی گئی اومنی گروپ کی سب سیڈی کو پہاڑ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے وفاق نے اپنی ناہلی چھپانے کے لیے نیا شوشہ چھوڑا آج سب ٹھیک ہے تو پھر چینی کی قیمت اسی روپے کلو سے زیادہ کیوں پی پی رہنماؤں کی گھنگرچ چینی انکوائری کمیشن سے وزیرعالہ سندھ کو کوئی نوٹس ملا نہ ہی سوال ناما کمیٹی نے ایک بار بھی طلب نہیں کیا مراد علی شاہ ماضی میں تمام تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہوئے مرتضی وحاب میرا تو یہ سوال ہے کہ ان کے منسٹر اور ایڈوائزر یہ ضرور بتا دیں کہ آسیف علی زرداری صاحب کی کتنی شگر ملے ہیں ان کی جائداد کتنی ہیں ان کا شگر مل پر سٹیک کتنا ہیں اومنی گروپ کی کتنی شگر ملے ہیں پچھلے بارہ سال کے اندر کتنے لوگوں کی شگر ملے زبردستی ان سے قبضہ کر لی گئی ہیں ان کو دھرا دھمکا کے شگر ملے لے لی گئی وہ ضرور بتائیں چینی ریپورٹ پر بیپس پارٹی کی تنقید الٹا چور کو دوال کو ڈانٹے کے متراتف سبسٹی قیمت میں مخصوص گروپوں کو نوازا گیا حلیم عادل شیخ کی تنقید خورم شیر زمان کا سن نے ٹرانسپورٹ کھولنے کا مطالبہ چیرمن نیپ کی زیر صدارت اہم اجلاس شریف خاندان کے خلاف کرپشن کیسز کا جائزہ آٹا اور چینی سکینڈلز کی تحقیقات میں پیش رفت پر بھی بات چیت نیپ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں جاوید اقبار جالی اکاؤنٹس کے سردوشہ خانہ ریفنس میں ملزمان کی طلبی نواز شریف زرداری اور یوسف رساہ کلانی کے سمنجاری نوٹس رہنماؤں کے گھروں پر وصول کرا دیے گئے دسویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف نون لیگ کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق سے جواب طلب کر لیا حقائق کی روشنی میں درخواست مسترد ہوئی تو درخواست گزار کو مثالی جرمانہ ہوگا عدالت آلیہ وفاقی بجٹ ایک ہفتہ تاخیر کا شکار نیا میزانیا پانچ کے بجائے بارہ جون کو پیش ہوگا بجٹ کے حجم میں دس فیصد اضافے کی تجویز ایف پی آر کے لیے پانچ ہزار ایک سو ارب روپے کا حدف مقرر حکومت کی عوام پر بجلی گرانے کی تیاریاں فی یونٹ نرخو میں دو روپے تک اضافے کا امکان سارفین پر ایک سو باسٹھ ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا نیپرا میں درخواستوں کی تین جون کو سمات ایت کے بعد کاروبار کھلتے ہی ڈالر پھر بے لگام انٹر بینک ریٹ میں ایک روپے سے زائد اضافہ ایک سو اکسٹھ روپے تھانوے پیسے پر بن سونے کے دام بھی بڑھ گئے پاکستان اور پاکستان کورونا پوری دنیا کا مسئلہ وائرس کے باعث ترقی پذیر ممالک زیادہ متاثر ہوئے سب کو مل کر مشترکہ حل نکالنا ہوگا وزیر آزم عمران خان کا سرمایہ کاری کے حوالے سے ورچول اجلاس سے خطاب جی ٹوینٹی ممالک کے اقدامات کا خیر مقدام بے قابو گرونا مزید 36 جانے لے گیا ملک میں امباد کی مچنوعی تعداد 1260 ہو گئی 61,227 مریض سن میں 24,206 پنجاب میں 22,037 افراد متاثر خیبر پختونخواہ میں 8,483 اور بلوچستان میں 3,616 پنجاب میں ریسٹران کھولنے کی اجازت کابینہ کمیٹی نے سفارش کر دی قومی رابطہ کمیٹی سے حتمی منظوری لی جائے گی مارکٹس بازار اور شاپنگ مالز ہفتے میں چار دن کھولنے کی بھی اجازت پنجاب میں کرونا سے نمٹنے کے لیے سیاسی اور انتظامی ٹیم متحرک احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی وارث سے بچا جا سکتا ہے عالمی وبا کے ساتھ رڈی دل کے خلاف بھی کسیر الجہتی حکمت امی اپنائی عثمان پستار سن میں جزوی لوکڈاؤن عید کے بعد کاروبار کا آغاز صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک پابندیوں میں نرمی دودھ کی دکانیں رات آٹھ بجے تک اوپن ایسو پیس پر عمل درامت لازم قرار اٹھائیس مئی انیس سو اٹھاندے ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا دن دشمن کا غرور بھی خوا پاکستان کو ایٹمی قوت بنے بائیس درس مکمل یوم تکبیر پر پوری قوم کا جوش و جسپہ قابلے دیر اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے خطے میں کامیابی کے ساتھ کم سے کم جوہری روک تھام اور طاقت کا توازن بحال کیا ڈی جی آئی اس پی آر کا ٹویٹ ایٹمی صلاحیت کے حصول کے لیے کوششیں کرنے والے تمام افراد کو سلیوٹ نون لیگ کی حکومت نے ملک کو نیا استحقام دیا ملکی دفاع کے لیے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا گیا آج بھارت کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھرچیاں بکھے رہا ہے کنفیوز حکمرانوں نے لیڈرشپ نہیں دکھائی شہباز شل یوم تکبیر پر مسلم لیگ نون کی تقریب شاہد خاکان اباسی احسن اقبال مریم اورنگزیب اور دیگر کا خطاب ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہو سکتا ہے مجھے دوبارہ گرفتار کر لیا جائے اسٹیج پر آیا تو بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا ساد رفیق کا چیلنج ایٹن بم مختفاق فاؤنڈری میں بنا تو پھر قوم آلے شریف کو کریٹڈ دینے کو تیار ہے دنیا چانتی ہے نواز شریف ایٹمی دھماکے کس سخت خلاف تھے گوہر ایوب بھی اپنی کتاب میں اس کا اطراف کر چکی ہیں پیاس الحسن چوہان شینی رپورٹ پر مینو انعمل ترامت کا مطالبہ سرائی شوبہ کبھی حکومت کی ترچی نہیں رہا ہمیشہ اس تحصال کاشتکار اور سارف کا ہی ہوتا ہے خریب آبام کی لوٹی ہوئی دولت واپس کی جائے کسان اپہات کے رہنماؤں کی پریس کانکرنس حکومت نے ایک روپیہ بھی امداد نہیں دی فنکاروں کا فوری طور پر انشاءاللہ بخوبی نبھاؤں گا اپنا سارا ایکسپیرینس اپنی ساری سکلز کھلاریوں کے اندر ٹرانسفر کروں گا سکلین مشتاق نے ہیڈ آف انٹرناشنل ڈیولپمنٹ پی سی بی کا احداث سنبھال لیا ذمہ داری چیلنج سمجھ کر قبول کی تجربات سے کھلاریوں کی صلاحیت اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کراچی تیار حادثے کی تحقیقات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم نے تمام فضائی حادثات کے رپورٹس پبلک کرنے کا حکم دیا وزیراعظم نے کہا کہ جن کے پیارے جان باہک ہوئے انہیں وجوہات جاننے کا حق ہے رپورٹس پبلک ہوں گی تو آئندہ کے لیے موثر اگامات ہو سکیں گے بجلی سارفین کے لیے بری خبر یہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں ڈیڑھ سے دو روپے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے اور اس طرح حکومت نے ایک سو باسٹھ ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ سارفین پر ڈالنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں البتہ اس کا فیصلہ تین جون کو ہوگا نیپرا تمام درخواستوں پر سماعت کرے گا اور پھر فیصلہ ہوگا ڈیڑھ سے دو روپے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے ایک سو باسٹھ ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا اکتوبر تا دسمبر اور جنوری تا مارچ کے بقایاجات کی مد میں یہ درخواستیں دائر ہیں اکتوبر سے دسمبر دو ہزار انیس تک تیہتر ارب روپے سے زائد وصولی کی درخواست میں ایسا بتایا گیا ہے موسیقی